السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا و السلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بنی فرائیل کی آیت نمبر چھالیس سنتالیس اور ارتالیس ہوگا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلنا اور ہم نے بنا دئیے جعلہ تو آپ نے اتنی بارہ پڑھا ہے یہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے علا قلوبہم ان کے دلوں پر قلب کی جمع قلوب قاف لام بے اکنہ جب وہ وقفہ کریں گے تو اکنہ پڑھیں گے جب اس سے آگے ملائیں گے تو پھر اکنہ تن اکنہ پردے یہ جو اکنہ ہے یہ شادی شدہ عورت کے لئے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے چونکہ شادی شدہ عورت جو ہے وہ ایک طرح شادی ہونے کے بعد وہ پردے میں آ جاتی ہے یعنی افاظت میں آ جاتی ہے وہ جیسے قرآن نے موسنا کہا ہے وہ بھی اکلا بند تو پردے کا مطلب ہے کہ اپنے خامد کی افاظت میں آ جاتی ہے تو باہر اس کا معنی پردے ہے اکنہ تن این یفقہو ہو وفی آزانہم واقرا ان کے یفقہو ہو وہ اسے سمجھیں اس کا روٹ وڈ کل پرسوں بھی آپ نے پڑھا تھا فقہ فا قافہ دیکھیں اس کے اندر ہے تو فقہ کے معنی سمجھنا ہوتا ہے وفی آزانہم اور ان کے کانوں میں ازن کان کو کہتے ہیں وقرا بوجھ یہ جو وقرا ہے اس سے آپ اردو کا لفظ وقار بنا سکتے ہیں وہ بندہ بڑے وقار کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا یا وہ وقار کے ساتھ آیا وَا قَافَ الْفْرِ تو وقار بھی اصل میں بندے کی ورث ہوتی ہے اس لیے اس کا منع بوجھ لیا جاتا ہے بندے کا ویٹج وزن ہوتا ہے نا وقار جو ہے وَإِذَا اور جب ذکرتہ آپ ذکر کرتے ہیں یہ ذال کافرہ ذکر ربہ کا اپنے رب کا فِلْ قُرْآنِ قُرْآنِ مِنْ وَهْدَهُ تَنْحَا اسی کا واحد واحد ایک کو کہتے ہیں وَلْلَوْ تو وہ پھر جاتے ہیں وَلْلَوْ یہ اب کئی بار پڑھ چکے ہیں اَلَا عَدْبَارِهِمْ اپنی پیٹھوں پر نفورہ نفرت کرتے ہوئے با مہارات اجمع دیکھئے اور ہم نے ان کے دلوں پر پر دے اور ان کے کانوں میں بوجھ بنا دیا کہ وہ اسے سمجھیں کس کو؟ قرآن کو پیچھے قرآن کی بات ہو رہی ہے اور جب آپ اپنے رب کا قرآن میں تنہا اسی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں نَحْنُ ہم عالموں خوب جانتے ہیں بِمَا جو کچھ يَسْتَمِعُون وہ غور سے سنتے ہیں یہ استماع اور سامیہ بھی یہاں سے بن چکتا ہے غور سے سننے کو کہتے ہیں بِهِ اسے یعنی قرآن کو اِسْ جَب يَسْتَمِعُون وہ سب کان لگاتے ہیں الائکہ آپ کی طرف وائز اور جب ہم نجوہ وہ سرگوشی کرتے ہیں یہ جو نجوہ ہے اس کا روٹ وڑے نون جیم واو اس سے نجات بھی بنتا ہے اردو کا نجات کوئی نجات پاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ دکھ سے الگ ہو جاتا ہے تو اسے نجات مل جاتی ہے تو سرگوشی کرنے کے لیے بھی انسان الگ فلگ ہوتا ہے جب کان میں بات کرتا ہے تو اس کا منع سرگوشی کرنا اِذْ يَقُولُ جب وہ کہتے ہیں اِذْ يَقُولُ ظَالِمُونَ جب وہ کہتے ہیں ظَالِمُونَ ظَالِمُ سب ظلم کرنے والے ان تتبعونا کہ نہیں پیروی کرتے الا مگر رجولن ایک آدمی ایک مرد راجولم مصہورہ سہر زدہ سہر زدہ جادو زدہ سہر جادو کو کہتے ہیں ساہر جادوگر کو کہتے ہیں تو بامہورہ ترجمہ سنیئے ہم خوب جاننے والے ہیں جس سے یعنی جس نیت سے وہ اس کو یعنی قرآن کو غور سے سنتے ہیں اور جب آپ کی تفکان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں کون سب ظلم کرنے والے جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں سب ظلم کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ ایک آدمی کی پیروی کرتے ہیں جس پر جادو کیا ہوا ہے انظر آپ دیکھئے یہ ناظرہ نون زہرِ نظر بھی کہتے ہیں فنا بندے کی نظر کمزور ہے یہ وہی نظر ہے دیکھنا آپ دیکھئے قیفہ کیسے زاربو زاربو زارب ہوتا ہے زرب لگانا لیکن جب اس کے آگے امثال آجاتا ہے تو بیان کرنا ہوتا ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں زاربو ان سب نے بیان کی ہیں لکا آپ کے لئے الامثال نشاء اللہ فدلو پس وہ گمراہ ہو گئے یہ زواد لام الف لامتے زلالت گمراہی یہاں سے بن سکتا ہے فلا تو نہیں یستتیونا وہ استطاعت رکھتے وہ طاقت رکھتے استطاعت الف سین تے توی الف آئین تے استطاعت قوت طاقت سبیلا کوئی راہ تو وہ کسی راہ کی طاقت نہیں رکھتے با مہورہ تجمہ سنیں آپ دیکھئے آپ کے لئے ان سب نے کیسی مثالیں بیان کی ہیں پس وہ سب گمراہ ہو گئے اور وہ راہ پانے کی استطاعت نہیں رکھتے طاقت نہیں رکھتے یہ پورا ربہ بھی ہو گیا چوتھا حیثہ ہو گیا اسپارے کا بھی تو آئیے ہم اس کی مقصد تفسیر دیکھتے ہیں واپس آ جائیے اللہ سبحانہ وطالہ نے آج کے سبق میں کل والے مضمون کو جاری رکھا ہے جس میں کفار پہلے کہتے تھے کہ ہمارے جلم پر غلاف ہے تو یہاں اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ جو ہے وہ ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتا ہے یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑا تھا یعنی قرآن بھی ان پر اثر نہیں کرتا تو اسی کو جاری رکھتے ہوئے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے اکنہ اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے کہ وہ سیکھیں یعنی وہ قرآن کو سمجھنے کی طاقت اب نہیں رکھتے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے اللہ نے ان کے ڈھیٹ ہونے کی وجہ سے اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے یعنی ان کے خان حق بات کو پہچانتے نہیں ان کے دل حق بات کو نہیں پہچانتے تو ان کی آنکھیں حق بات کو نہیں دیکھتی یعنی وہ باپ دادا کے قصوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کی مخالفت میں کوئی کفر نہیں چھوڑتے تو اس لیے ان کو حالانکہ قرآن واضح ہے اللہ کا کلام واضح ہے وہ کئی دفعہ اکیلے بیٹھے ہوئے کہتے تھے کہ یہ واقعی انسان کا کلام نہیں ہے تو بارحال آپ کی مخالفت میں وہ جب دھیٹ ہو گئے حق کو بار بار دیکھنے کے بعد تو اللہ سبحانہ وطاللہ نے کبھی اسی مضمون کو اس انداز میں فرمایا کہ ان کے دلوں پر مورے لگا دی اور کبھی اور انداز نے آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ اپنے رب اکیلے کا ذکر کرتے ہیں ان کا یہ تھا کہ جن کو وہ معبود مانتے ہیں ان کو اللہ کا شریک کیا جائے بلکہ کفار مکہ کا وفد بھی ایک دفعہ آیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ابو طالب کے پاس یا اپنے بتیجے کو سمجھا لیں یہ کچھ لے دے کر لیں کچھ حد بازی کر لیں یا کبھی ہمارے بتوں کی کو مان لیں تھوڑا بہت ہم اس کے خدا کو مان لیتے ہیں تو ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ ایک اللہ کو پکارا جائے اللہ کے ساتھ کسی کاشوی کسی کو نہ ٹھہرایا جائے جس کے جواب میں حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں آت پر سورج اور بائیں پر چاند لاکر عقدوں میں پھر بھی اس سے اللہ کے علاوہ کوئی ذا ہے ہی نہیں پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے اور یہی صحیح تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا نہ اللہ کی ذات کے ساتھ نہ اللہ کی صفات کے ساتھ نہ اللہ کے اختیارات کے ساتھ خالق اور مخلوق دو الگ لگ چیزیں ہیں تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ قرآن میں اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ اپنی پیٹ پھیر لیتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں نفور اپنے قلب بھی پڑھا تھا جس کا معنی نفرت ہے اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں جب وہ گوھر سے قرآن کو سنتے ہیں اور جب وہ گوھر سے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی کبھی کبھی وہ قرآن کو بھی گوھر سے سنتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی بڑا دھیان دیتے تھے تو اللہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی ہم جانتے ہیں جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں جب یہ توجہ سے آپ کو سن رہے ہوتے ہیں تو یہ نقص نکال لیں کی سنتے ہیں ان کے دل ٹیڑے ہیں یہ اطاعت کے لئے نہیں سنتے تو ہم ان کو جانتے ہیں یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ اپنے نبیوں کو جب چاہتا ہے بتا دیتا ہے تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ یہ قان لگا کر سننے والے مخلص نہیں ہے آپ کے ساتھ نہ قرآن کے ساتھ اور سرگوشیاں کرتے ہیں اور ظالم یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ایک صحیح صدا انسان ہیں یعنی آپ نعوذ بللہ آپ کو کوئی آپ پر جدو ہو گیا ہے آپ کو کسی جن نے مجنون بھی آپ کو کہتے تھے کہ آپ کی جو باتیں ہیں یہ بہکی بہکی باتیں ہیں نعوذ بللہ تو یہ آپ پس میں ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کی شان میں یہ باتیں کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر دیکھ ہونے کی وجہ سیاسہ کرتے ہیں ورنہ آپ جس اعلیٰ اخلاق کے مقام پر فائز ہیں کوئی جادو زدہ انسان کوئی جس کوئی جس پر جادو ہو گیا ہو جس کو جن چمٹ گئے ہوں یا اتنا خوبصورت اخلاق رکھ سکتا ہے وہ تو عجیب و غریب حرکتیں کرے گا عجیب سچ بولنے کی اور آپ کی مانت داری کی مکہ کے اندر تو پھر آپ تو جو یہ باتیں بناتے ہیں کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں کبھی سہر زدہ کہتے ہیں تو نہ شاعر اتنے سیدھے رستے پر چلنے والے ہوتے ہیں اور نہ کوئی اور تو آپ کا تو کردار مثالی ہے آپ اپنا مقام آپ رکھتے ہیں امانت داری آپ کی علامت ہے تو یہ ساری خوبیاں کسی جادو زدہ بندے میں نہیں ہوتی تو یہ کوئی راہ ڈونڈنے کی طاقت نہیں رکھتے اب ان کے جو آزا ہیں دل دماغ آنکھیں جنہوں نے حق بات کو پہچاننا تھا وہ ناکارہ ہو چکے ہیں تو یہ طرح سے اللہ پاک اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں دوسری طرف ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پہ رہنا ہے پیغمبر کے راستے پہ رہنا ہے اور پیغمبر کا راستہ ہی مثالی راستہ ہوتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان عرب کا رب العزت امی عصفون و سلام علی المسلین والحمدللہ رب العالم